رہنما فہریک انصاف شبلی فراز لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں تو وہ ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ان کی جان بج گئی لیکن ابھی بھی ہمارے پاس بڑی سولیڈ وہ ہیں انفرمیشن ہے کہ ان کے پاس ان کے اوپر دوبارہ ایک حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے ایسی صورتحال میں یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ اپنے ایک سابق وزیر آزم ایک محبوب ترین لیڈر کو کسی بھی طریقے سے ایکسپوز کریں اور جس میں کہ سیکیورٹی ان کو پاس نہ ان کو میسر کی جائے اور اگر ان کی تاریخیں اٹھتر مقدمے ہو چکے ہیں ان پر اس وقت تک جو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو قانونی تاریخ ہے وہ ایک ریکارڈ ہے اٹھتر مقدمے اور روز اور ابھی سٹل کاؤنٹنگ والی بات ہے اور اس میں کبھی اسلام آباد میں کبھی بلوچستان میں تو اس کا مقصد تو یہی ہے کہ خان صاحب کو ایک قسم کا انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے مختلف سیاسی بنیاد پر سارے چھوٹے مقدمات ان پر دائر کیے گئے ہیں جس کا کہ نہ سر ہے نہ پیر ہے مقصد ہے ان کو دباؤ میں لانا لیکن یہ ساری چیزیں کارگر اس لیے ثابت نہیں ہوں گی بکوز پاکستان کے عوام فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ قانون کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت جو مختلف کوششیں ہو رہی ہیں کہ آئین کو کس طرح سے وہ کیا جائے تبدیلی کی جائے اس میں اس کی جو ایکچول جو سپیرٹ ہے اس کو کس طرح سے ڈیفائی کیا جائے لیکن اس وقت جو ہے الحمدللہ کہ ایک تو الیکشن کمیشن نے آلاؤنس بھی کر دیا ہے شیڈول بھی آناؤنس کر دیا ہے اور ابھی ہماری جو سیاسی ایکٹیوٹیز ہیں بنیادی طور پر یہی چاہتے ہیں کہ خان صاحب عوام کے ساتھ رابطے میں نہ ہوں ان کا جو جلسے جلوس ریلیز ہیں یہ ساری جمہوریت کا حصہ